موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں میسیس شہزاد آلٹی میٹ ٹیسٹی کچن میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج میں بنانے لگی ہوں اگر اگر جیلی کیک جو کہ میں فروٹس کے ساتھ بناوں گی اگر اگر جیلی کیک وید سٹاوری اینڈ اورنج تو اس کے لیے میں نے یہ ایک لیٹر پانی جو ہے اسے میں نے بک دیئے سٹوپ پہ بائل ہونے کے لیے اور اسی میں سے میں نے تھوڑا سا پانی ایک پیالی میں نکال دیا ہے اس میں میں اگر اگر پاوڈر کو ڈیزولز کروں گی اور یہ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے یہ ہیپ اگر اگر پاوڈر ہے اور یہ ایک جو ہے وہ چینی ہے اور یہ کچھ جو ہے مالٹے ہیں اور یہ سٹاوریز ہیں تو جیسے یہ پانی کو بائل آتا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ویورز ویورز یہ اگر اگر پاوڈر ہے یہ جو جیلیٹن کی ایک قسم ہے جیلیٹن جو ہے وہ جانوروں کی جو ہڈیوں سے بنتا ہے اور یہ اگر اگر پاوڈر جو ہے یہ ایک سمندری ایک گھاس کہ لیں اس کی کوئی قسم ہے اس میں سے یہ لیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ چائنا گراس بھی لے سکتے ہیں چائنا گراس سے بھی یہ ریسپی جو ہے وہ بن سکتی ہے جو نون ویج لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بیسٹ ہے کہ وہ اگر جیلیٹن پاوڈر وہ نہیں یوز کرتے انہیں کوئی اسی قسم کا کوئی ایشو ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ بنا سکتے ہیں اب اسے میں نے یہ پانی لیا اس میں میں یہ ڈیزولف کروں گی جتی دیر میں اسے مکس کریں میں یہ چینی بھی پانی میں ملا دیتی ہوں تاکہ چینی ریزولف ہو جائے یہ دیکھئے یہ جو میں نے اس میں پانی ڈالا تھا اب یہ سویل ہو گئی ہے اس سے پہلے ہم بائری جو ہے نا اس کی لمبز وغیرہ جو ہیں وہ اچھی طرح ختم کر دیں گے تاکہ یہ پانی میں جا کے اچھے سی ڈیزولف ہو جائے اب یہ ہماری چینی جو ہے وہ ڈیزولف ہو گئی ہے اس میں اب میں یہ مکس کر کے اور اسے میں وشک سے کروں گی اب یہ میں اسے اسی طرح وشک چلا چلا کی میں اسے پکاوں گے یہ ویورز اس میں اچھے سے بوائل دو تین آگئے ہیں اب میں اسے سٹین کر دوں گی اس میں یہ روانی رہیں اس لیے کریں گے کہ کوئی اگر اس میں تھوڑے بہت کوئی رہ جائیں گے لامز تو وہ سٹین ہو جائیں گے اور ہماری جو جیلی ہے وہ پہلے ہیں پھر پھر سوفٹ رہے گی اب یہ میں نے اسے سٹین کر لیا اب میں تھوڑے اس کی جو سٹین ہے وہ نکالوں گی کیونکہ ہم گرم گرم میں فروٹس جائیں وہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا اس کا یہ جب سٹین نکل جائے گی پھر ہم اس میں فروٹس دالیں گے یہ اب میں اسکے بوٹم میں تھوڑے فروٹس لگا رہی ہوں پھر میں بتاؤں گی کہ پہلے تھوڑے توڑے فروٹس لگا رہی ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنی جیلی ڈالیں گے جو کہ ہم نے ایگر ایگر پاودر سے بنائی ہے اسے ہم چائنا گراس سے بھی بنا سکتے ہیں اب یہ میں اس میں اپنے گول میں یہ میں تھوڑا سا ڈالوں گی ابھی تھوڑا ہم اس کے اوپر چھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے اب یہ ہم اس کے اوپر اور فروٹس لگائیں گے آپ مرضی آپ جو بھی فروٹس لگانا چاہیں پائنپل لگا لیں یا اب ہم باقی اس میں پور کر دیں گے اب یہ سارے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے فروٹس کے اوپر ہم تھوڑی دیر اسے رون ٹیمپریچر پہ چھوڑیں گے پھر اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے میں یہ ہماری سٹ ہو جائے گی پھر ہم دکھائیں گے کہ اسے ہم سرف کیسے کریں گے ویورز ہمارا ایگر ایگر سٹوبری اورنج کی ایک جو ہے وہ سیٹ ہو گیا اب یہ میں نے ہاف کپکی کریم لی ہے اسے میں وپ کروں گی اور پھر اس میں میں کندینسڈ ملک مکس کر کے تو آپ کو کچھ کھاؤں گی سرف کرنا یہ دیکھئے کریم میں نے بہت سٹیف بیٹ نہیں کی اب اس میں میں یہ کندینسڈ ملک تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب میں ملا دوں گی سٹیف بیٹ نہیں کی ویورز یہ دیکھئے ہمارا کیک سٹ ہو گیا اب میں اسے آپ کو دشاہ کر دکھاتے ہوں یہ ہم شری کی بیگ سے اسے تھوڑا تھوڑا سا یوں الگ کریں گے پھر یہ اس طرح سائٹ پہ لگا دیں گے ٹک ٹک یہ ٹوٹ پکس کو ہم چاروں کونوں پہ لگا دیں گے اسے یہ ایزلی جو ہے وہ باہر آ جائے گے اب یہ ویورز ہم اسے کاٹیں گے اور سرک کر کے دکھائیں گے یہ ویورز دیکھئے ہمارا یہ کیک تیار ہے مجھو امید ہے آپ کو میری یہ آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیں اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ مجھو اپنی دیگر confirmed شیئر کریںapa Griffith شے ریسپی تkte mestی